پونے دس وجہ کے قریب میں یہاں سے گزراؤں تو اس وقت سناٹا تھا یہاں پر کرائن سین ہوتا ہے نا نظر آجاتا ہے بلدے سین سارا اندر ہے دو افراد یہاں سے باگے ہیں وہ بیاسر گروز کی بیلکل پرلی سیڈ پر سڈکی انہوں نے پکڑا ہے ان کو پکڑ کے پھر واپس لے کر آئے ہیں یہاں پر مضامت ہوتی تو پولیس انجرڈ ہوتی ہر اس وقت بلکل اچھی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا فائرنگ کون انشاءاللہ یہ سارا سین سامنے ضرور آئے گا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوزر میں ہوں آپ کے ساتھ سنوکاس ناظرین میں اس وقت اقبال ٹاؤن کالیش بلک میں موجود ہوں اور یہاں پہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے ایک گھر میں چھین ڈاکو گھس جاتے ہیں اور اسی گھر سے وان فائب پر کال چل جاتی ہے جس کی وجہ سے موقع پر پولیس آتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے پولیس مقابلے میں چھین ڈاکو اپنی جان سے جاتے ہیں یہ باقی سارا واقعہ کیا تھا آئیے جانتے ہیں ناظرین میرے ساتھ انشائد موجود ہیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے فائرنگ کی آواز سنی بھی اور یہ سارا واقعہ دیکھا بھی ہے کس ٹائم کا وقت یہ صبح تقریباً پونے دس وجہ کے قریب میں یہاں سے گزراؤں تو اس وقت سناٹا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں کرائنسین ہوتا ہے نا نظر آ جاتا ہے بندے کو کچھ نہیں تھا تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ساتھ آگے گھر ہے ہمارے تو میں پانی لینے کے لیے میں نے کس کو بھیجا تھا میں بھی ساتھ آنگے تو ہمیں دس پچ کھے تو پین تیس یہ چاریس منٹ کے قریب ہے ایکجیکٹلی ٹائم پانچ دس منٹ اوپر نکے ہو جاتا ہے تو فائرنگ کے آواز ہونے ہیں تو ہم فوراں نکل کے اس طرف آئے ہیں تو اس وقت پوریس یہاں پر آ چکی تھی کتی دیر فائرنگ ہو تھی کافی تقریباً 45 منٹ 40 منٹ کے قریب گھنٹا مطلب آگے سے وہ بھی جواب بھی فائرنگ کر رہے تھے پولیس بھی یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ اندر تھے وہ سارا سارا سین سارا اندر ہے گیٹ کھلا ہوا تھا ڈی ایس پی مسلم ٹاؤن یا اکبال ٹاؤن ایڈون نوکہ اکبال ٹاؤن وان فائپ کی کال کے پر وہ آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا عملہ آیا ہے جب عملہ آیا ہے یہاں پر آکے تو وہ گیٹ کھلا ہوا تھا انٹر ہو گئے ہیں انٹر ہوئے ہیں تو وہ ایک ابھی میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں گیٹ کے اوپر ایک مٹر ہوا ہوا ہے بندہ پڑا ہوا ہے تو اس بندے نے جب پولیس نے ان کو دیکھا تو پولیس نے ان کو راؤن ڈاپ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے ان کے پاس حاصلہ تو ہم نہ پولیس نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا لیکن اس نے شور مچا دیا کہ پولس پہ گھیجے پھر اندر سے آوازیں آنے ہیں پھر پولیس کی مختلف ایجنسی ہیں جو ہے وہ آنا چروع ہو گئی پولیس اکھٹی ہو گئی کافی یہاں ایک بارڈون کی پولیس تھی مسلم ڈان کی وادت کالونی کی پولیس تھی پانچھے تھانو کی تھی پولیس پولیس نفری کو کافی آگئی تھی پھر جیسے جیسے ان کی اطلاع جو ہے وہ ہوتی گئی ہے پھر پولیس کا ویسے پہلے بھی اس طرح کا ہے اس طرح کی واردات بغیرہ ہوتی ہیں ٹرائم سین یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن پولیس مقابلے یہاں پر ایک دو پہلے بھی ہو چکے ہیں مطلب روٹین میں چوری ڈکیٹی اس طرح کی بارڈات کوئی ایسا آپ کے اتنے عرصے تھے جب میں ہی ہوتی ہیں ہماری یہاں کے ہیں یہ جو گھر بنے ہوئے ہماری آنکو بنی بھی نہیں تھی تب سے ہمیں یہ تو آبادی بنی بھی نہیں تھی کن سے پہلے میں تھا یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم لوگ میری پیزہ یہاں کی ہے پارڈون کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکو آئے تھے کسی مخبری کے تحت آئے تھے ایسے ہی تو کسی کے گھر کوئی گھات لگا کر نہیں آتا یہ سارا کچھ قبل از وقت ہیں اس طرح کی باتیں شوشہ بنا کر اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی انشاءاللہ یہ سارا سین سامنے ضرور آئے گا اور آنا بھی چاہیے مضامت ہوتی تو پولس انجرڈ ہوتی یہ تو سب سے پہلی بات ہے اب وہ ڈاکو مارے گئے ہیں ساری مضامت نہیں کی کوئی تو سین ہونا چاہیے پھر یہاں پر جب گزرے کوئی گاڑی نہیں تھی کوئی موٹسیکل نہیں تھی کچھ نہیں تھا لیکن پولیس کو اگر وان فائیو کی کال کے پر اطلاع ہے تو کچھ تو ہے نا غلط جو پولیس آئیے یہاں پر ہاڑے صبح دس ساڑے دس بجے کا ٹائم ہے اور پولیس مطبع اس طرح سے انون بندہ کوئی گھر میں نہیں گزتا جس کو پوری ڈیٹیل جس کے پاس نہ ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ گھر میں اس وقت کون موجود ہوگا اور اس وقت ہم یہ کام کر سکتے ہیں دیفنیٹلی انون بندہ تو اندر جانے سے گھفراتا ہے تو اب ان کو کس طرح انفرمیشن تھی کہ وہ کیسے انٹر ہو گئے اور ایک نہیں دو نہیں کسی نے باہر کھڑے ہو کے رہکی نہیں کی دیکھیں چھے بندے انٹر ہو رہے ہیں مطمئن ہو کے اندر مطمئن ہو کے گئے اندر اور جب پولیس آئی ہے تو گیٹ کھلا ہوا تھا مطمئن کو تسلی تھی کہ پولیس نہیں آئے گی کوئی مخبری ہماری نہیں ایڈون نو اس کے مطالق آپ بھی یہی رہتے ہیں جی میں بھی ادھر رہتا ہوں آپ کو پتہ یہ سارے واقعے ہیں نہیں مجھے اس کسی اس کا نہیں پتہ نہیں تو یہ جو آپ کا علاقہ فول پروف یہ علاقہ ہے یہ سارا جو کالیج بلاک ہے یہاں پر چھے راستے ہیں سب کو گیٹ لگے ہوئے ہیں رات کو دس وجہ یہ بند ہوتا ہے چوکی دار ہیں اگر کسی نے بھی انٹر ہونا ہے تو وہ سامنے یاسر بروس کے پاس ایک گیٹ ہے جیٹ واس اوپن باقی سارے بند ہوتے ہیں باقی دو بند رہتے ہیں کالیج بلاک اللہ اور یہ بلا دو بند ہوتے ہیں سب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی دشمنی بغیرہ ہو نہیں دشمنی کا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹ صاحب جو ہیں وہ سجیکل اور برین کے وہ ڈاکٹر ہیں تو کافی ارسا پہلے سونا تھا ہم نے کچھ اور کوئی مریض مچا رہے تھے کہ جی ایسا پیسے تھے یہ تو وہ اب ان کا انٹرنل معاملہ ہے فیس کی معاملے سے لڑائی بھی ہو گئی ہو گی یا نہیں ہوئی ہو گی کچھ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ کوئی لوگ یہاں آکے کوئی فائرنگ کریں یا کوئی بتمیزی کریں یہ پہلی دفعہ سین آئیے اہنی شاہدین کے مطابق سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ یہ فائرنگ ہوتی رہی ہے لیکن اس فائرنگ میں جوابی کاروائی کا کوئی عمل نظر نہیں ہے یا پولیس کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا اور چھے کے چھے ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس پولیس مقابلے میں یا اس پولیس کی فائرنگ سے آپ نے کتنے بچے فائرنگ کی آواز ہم نے فائرنگ کی آواز سنی ہے دس باج کے بیس منٹ تھے تقریباً ہنجی اس وقت دو افراد یہاں سے بھاگے ہیں وہ بیسر گروس کی بیلکل پرلی سیڈ پہ سڑکے انہوں نے پکڑا ان کو پکڑ کے پھر واپس لے کر آئے ہیں یہاں پہ پکڑا ہے پلیس نے دونوں کو پکڑا ہے تو اس کے بعد پھر ادھر ہی لے آئے ہیں ادھر تقریباً پیدل تھے وہ بھاگنے والے جی پیدل تھے بھاگنے والے پولس کے ڈالے پرلی سیڈ پہ آئے ہیں انہوں نے پھر ادھر سے پکڑ کے ادھر آگئے ہیں چالی تے پنتالیس منٹ جو ہے نا پھرنگ ہوتی رہی ہے یہ مقابلہ ہوتا رہا ہے پولیس کا پولیس مقابلہ اگر فائرنگ جوابی فائرنگ بھی ہوتی ہے تو گھر سے اگر وہ فائرنگ کر رہے تھے تو کچھ شیشے ٹوٹتے گھر اس وقت بلکل اچھی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا پولیس کا رہی تھی اندر سے تقریباً کوئی واز ایسی نہیں دیکھی کہ آئی ہے یہ مسئلہ ہوا ہے وہ انہیں سمجھ میں آرہا کہ اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے کہ اگر دو لوگ بھاگ گئے تھے ڈاکو اور وہ پکڑے گئے تھے تو ان کو دوبارہ لاکر پولیس مقابلہ کیوں بنایا گا ان کے ہاتھ میں کوئی گنچن نہیں کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں کوچھ نہیں ایسا دیکھا تو ان کو پکڑ کے ادھر واپس لے آئے ہیں واپس لے کر آئے ہیں ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ایک عدالتی ٹرائل کے مطابق ان کو کیوں نہیں رکھا گیا اگر وہ بھاگ رہے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے انہوں نے کوئی مضائمت نہیں کی ان کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھا تو ان کو واپس لاکر پولیس مقابلہ کیوں بنایا گیا وہ مطلب اپنی اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا اگر انہوں نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی اور ان کی گرفتاری آسان تھی تو ان کو عدالتی ٹرائل کے مطابق لانا چاہیے تھا اور ان کی اس حضاب سے گرفتاری ہونی چاہیے تھے اس طرح سے پولیس مقابلہ کیوں بنایا گیا ان کو اگر وہ بھاگ گئے تھے جدو جہد وغیرہ نہیں کیے آگے سے کسی قسم کی بھی آپ نے اپنی آنکھوں جی دیکھا باس پکڑ کے ادھر واپس لے آئے کیوں کہ اگر ہوتا جدو جہد کرتے پھیرنگ کرتے یا ان کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر تو پتا ہوتا اگر شیشے ٹوٹتے گھار والوں کو پھیر لگتا کوئی نے کوئی مسئلہ دوتا نا سوالیاں نے شاہد کہ گھر میں چھین ڈاکو ڈکیٹی کی نیت سے آتے ہیں گھات لگا کر آتے ہیں ایسی تو نہیں آگے ہوں گے پہلی دفعہ ان کو پتا ہوگا اور ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ آگے سے فائرنگ نہیں کرتے کوئی جوابی کاروائی نہیں ہوتے گھار والوں کو یرگمال بنا کر باہر نکالتے کہ میں ان کو پھیر مار دوں گا یا کوئی مسئلہ بیکن ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کیونکہ دیکھو ہم دس بجتا کر آتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں دیکھا جدو جہد انہوں نے بلکل نہیں کی ہے یا کسی گاروالے کو ذری خراش بھی نہیں آئی ہے ہونا تو چاہیے نا ایسے گاروالے بلکل نہیں بلکل بلکل صحیح سلام کتنی عمر کے تھے وہ جن کو آپ لوگوں نے وہ تو تقریبا بیس سال بائیس سال یا پچیس سال تقریبا اتنی عمر کے ہیں بلکل چھوٹی عمر ہاں جی پولیس نے اس علاقے کو بڑی محنت مشکت کے بعد کلیر کروا لیا لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں بھی خوف و حراس پھیل چکا ہے اور یہ علاقہ پوری طرح اس وقت خوف و حراس کی ذات میں ہے یہاں پہ موجود اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں ہمارے محلے میں ہمارا محلہ پوری طرح سے سیکیور ہے اور سیف ہے لیکن پھر بھی اس محلے میں اس طرح سے ڈکیٹی کا ہونا اور اتنے بڑے گھر میں اور جہاں پہ دو دو تین تین چار چار جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ اس لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ اس محلے میں ہر گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ چھے لوگ اگر ڈکیٹی کی نیت سے آتے ہیں تو یا تو وہ مخبری کی بنا پر آئے ہیں یا وہ کسی کے بلانے پر آئے ہیں یا کسی کے لانے پر آئے ہیں وہ چھے جانے گئی اب ان میں سے ان چھے مر جانے والے ڈاکوں میں سے اگر کسی کے اہل خانہ یا گھر والوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے تو ہو سکتا وہ اس کی شنافت نہ کریں اس کی پہچان نہ کریں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں ہمارے ملک میں بہتر قانون ہونا چاہیے ہمارے ملک میں بہتر نظام ہونا چاہیے ایسی واردات اور ایسی جانوں کے زیاء کا ذمہ دار ہمارے ملک کا نظام ہے ہمارے ملک میں موجودہ غربت ہے غربت سے تنگ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی جانے بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ایم آئی کی کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سنم مقاس کو اجازت دیں اللہ نگے بہتر